بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے کئی واقعات میرے سامنے آئے جب شہر طلاق دے دیتا ہے اور طلاق ہو جاتی ہے پھر جب وہ کسی بہانے کسمیں کسمیں اٹھا کے وہ جی میہ دنی دیتی طلاق میہ دنی دیتی میں قرآن چانا میں طلاق نہیں دیتی پھر وہ ایک ساتھ رہتے ہیں اور جب ایک ساتھ رہتے ہیں تو پھر وہ ایک دوسرے سے زنا کر رہے ہوتے ہیں میہ بیوی آپس میں زنا کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ رشتہ تو ٹوٹ گیا میہ بیوی کا رشتہ رائی نہیں اطلاق ہو گئی پھر ایک ساتھ رہ رہے ہیں تو اس سے جو بچے پیدا ہو رہے ہیں وہ بھی حرام کے بچے پیدا ہو رہے ہیں اور ایسے کئی واقعات میرے پاس رہے ہیں اور اسے پوچھو کہ ہاں جی تیرے میانے تو یہ اطلاق دیئے وہ تو دیندہ رہندہ جی ہزار وار اطلاق دیتی انہوں نے دیتی وہ پھر ساتھ رہ لی اس طرح کا مہور بن گیا ہے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اقرامی ہیں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اقرامی ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ جب بھنیاں بیوی آپس میں زنا کریں تو اس وقت صاحب اقرام نے عرض کی کہ بھنیاں بیوی آپس میں کیسے زنا کریں آج وہ بات چودہ سو سال بعد آج یہ بات سمجھنے آئی کہ وہ ایسے کریں گے ایک واقعہ چھوٹا سے میں آپ کو سناتا ہوں اس کے بعد زیادہ چاہوں گا آپ سے اور کہتے ہیں نا کہ سمجھداروں کے لیے اشارہی کافی ہے پوری بات سمجھ میں آج ہے انسان کے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ان چیزوں سے طبی معاشرہ اتنا بگڑ گیا اور اتنی تباہی کی طرف جا رہا ہے کہ ہمیں ہوش بھی نہیں کہ ہم کیا کریں اللہ حکم اللہ حکم اللہ حکم تو جوان لڑکا تھا اور جوان لڑکی تھی تو شادی کو کوئی سال دو سال یدین سال ہو رہا ہوں دے لڑکی نے طلاق دے دی اپنی بیوی کو تو لڑکی میں کہا جی اس نے ہلفین میں کہتی ہوں کہ اس نے مجھے طلاق دی ہے لڑکا یہ کہتا ہے کہ میں بھی قرآن اٹھاتا ہوں اور اس نے قرآن اٹھا کے یہ کہا کہ میں نے اس کو طلاق نہیں دی واقعی طرح یہ تھا کہ اس نے طلاق دے دی کیونکہ وہ کیس میرے پاس ہی آیا تھا طلاق اس نے دے دی تھی جج کوٹ میں جب گیا تو اس نے قرآن اٹھا لیا تو میں نے طلاق نہیں دی دیکھیں یہ اللہ تعالی کچھ دنیا میں دکھا دیتا ہے انسان کو کہ ایسا ہوتا ہے اور کچھ اللہ تعالی دنیا میں نہیں دکھاتا پھر آخرت میں ہی پگڑتا ہے دنیا میں چند واقعات ایسے پیش آتے ہیں دوسروں کی نصیت کے لئے کہ دوسری نصیت پکڑیں مگر یہاں کہاں کوئی نصیت پکڑنے ہوگا اب تو وہ زمانہ ہی چلا گیا اب تو کشیب کو کوئی بات سمجھاؤ تو وہ کہتے ہیں جی ہم ہی ٹھیک ہیں بس یہاں سارے خود ہی ٹھیک ہیں کسی کو کوئی نماز پڑھے قرآن پڑھے ہاں جی سانو پتا ہے سانو پتا ہے اسی نماز بھی پڑھنے ہیں تو قرآن بھی پڑھنے ہیں سانو سمجھا دی میں نے پتا ہے سارا کچھ پتا ہے جب انسان کی تباہی وہاں سے شروع ہو جاتی ہے جب انسان یہ کہتا ہے کہ میں صحیح ہوں باقی سب غلط ہیں جو میں کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں باقی سب غلط کہہ رہے ہیں بس سمجھ لو کو انسان کی تباہی وہاں سے شروع ہو گئی دنیا کی بھی اور آخری آخرت کی بھی تو اس نے قسم اٹھائی تین بار کہ میں قسم اٹھاتا ہوں کہ میں اس کو اطلاق نہیں دی تو کوٹ نے فیصلہ اس کے حق میں دے دیا تو ہوا گئے کہ چھے ماہ بعد اس لڑکے کو ایسی خطرناک بیماری لگی کہ اس کا پورا جسم سوج گیا اور چلنے سے لادر ہو گیا آت پاؤں اٹھنے سے رہ گئے اس کی بیوی اس کو کھلاتی رہی اور اس قابل نہیں رہا کہ وہ بیوی کے قریب بھی جائے بیوی ینگ تھی بالکل کبھی ینگ تھا اس کے گردے خراب چگر خراب اندر سے سارا نظام خراب یہاں تک کہ اس کا بات کرنا بھی بند ہو گیا کہ وہ بات کر سکے یا توبہ کر سکے یا اللہ سے معافی مان سکے تو اس کی بیوی نے کہا کہ تو ابھی بھی اللہ سے توبہ کر لے معافی مانگ لے شاید تو ٹھیک ہو جائے گندہ میں کھڑا گناہ دکتا ہے جو میں توبہ کروں یہ ہوتا ہے تب جب اللہ تعالیٰ مور لگا دیتا ہے نسان کی دل میں کہ اس کو توفیق ہی نہیں دیتا توبہ کی توفیق ہی نہیں دیتا توبہ کی تو آج کر معاشرے میں ایسے بہت سے ہم نے دیکھیں جو میاں بیوی بن کے رہ رہے ہیں مظاہر طور پر میاں بیوی ہیں لیکن وہ طلاق دے چکے ہیں اور وہ سنا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے بچا کے رکھے اور روم کو سمجھنے کی توفیق دے اور ایمان کی زندگی گزارنے کی توفیق دا برمائے یہ ویڈیو آپ لوگ کو شیئر کریں قصرت سے شیئر کریں جتنا شیئر کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ضرور عجر دے گا مجھے شوق نہیں ہے کہ میں وائرل اپنے آپ کو وائرل کرنے کے لئے آپ لوگوں کو یہ کہتا ہوں کبھی کبار میں آپ کو بسے بزارش کرتا ہوں یہ کیونکہ اہم عاملہ ہے اس لئے دوسروں تک ضرور بچائیں یہاں تک کے باہر جتنی کنٹری آپ لوگ رہتے ہیں آپ کے عزیر شدار باہر رہتے ہیں یہ کسی بھی کنٹری میں رہتے ہیں مسلمان ہیں ان کو آپ شیئر کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ